السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل لینڈ ویڈ اچھ اریف مائی نمیز آفزارہ فاطمہ ایم ونس اگین ہیر تو ٹیچ یو اور لینڈ فارم یو تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ سبق نمبر دو پر منحصر ہے جو کہ ہم نے کل شروع کیا تھا مدنی قائدہ پڑھنا قرآن پاک کے جو حروف تحجی ہیں ان کو صحیح مخارج سے ادا کرنا سیکھ رہے تھے ہم کہ کیسے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے کونس ایسے بیسک رولز ہیں جن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں تو کل ہم نے حروف مستعالیہ حروف شفی اور حروف سفیریہ کا تذکرہ کیا تھا جس میں مختصر یہ کہ تھوڑا ساری کیپ کر دوں حروف مستعالیہ سات حروف جو ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں اور قرآن پاک میں جہاں بھی یہ حفوف آئیں گے یہ اپنا ایک الگ ہی انداز لیے ہوئے ہوں گے جس طرح خوا صاد باد ان کے خصا داقتن قض اسی طریقے سے حروف شفی چار ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں حروف سفیریہ جو کہ سٹی والے حروف یعنی کہ جن کی سٹی نکلتی ہے پڑھتے ہوئے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب تو ظاہر حربی آئے گی تو جواب سوال ہوں گے آج کے دوری ایسا ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ نظر انداز کر رہے ہیں جس چیز کو وہ قلام پاک ہے وہ نماز ہے وہ اسلام کی روایات ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اتنا کچھ سکھا دیتے ہیں پڑھا دیتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے وکیل ہے انجینئر ہے باپ وقت نزا کے وقت کہتا ہے کہ میرے پاس یاسین پڑھو اور بچہ پوچھتا ہے کہ با جی یاسین کس پارے میں ہے تو اس گڑی سے بچنے کے لیے اور صدقہ جاریہ اپنی اولاد کو بنانے کے لیے کوشش کریں کہ قرآن پاک لازمی سکھایا جائے اپنے بچوں کو بار بار جو ہے وہ پڑھنے پر زور دیا جائے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے اور صحیح ادائیگی سے سیکھا جائے تجوید کے ساتھ بغیر غلطی کے کیونکہ قرآن پاک کی بیس مقامات ایسے ہیں جہاں صرف زبر زیر کی غلطی میں بھی انسان قافر ہو جاتا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ تعالی ہم اس گڑی سے بچائے اور اس طرح کے غلطیوں سے پاک رکھے تو آج ہم پڑھتے ہیں طبق نمبر ایک کا حصہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف بہت سارے بچے اس کو علیف پڑھتے ہیں تشدید کے ساتھ یا کھچاؤ کے ساتھ شدت نہیں ہے نرمی سے علیف با اگر ہم با پڑھیں گے تو وہ آواز حلق سے لوٹتی ہوئی آئے گی جو غلط ہے یا اگر ہم با پڑھیں گے تو بھی جٹکہ لگے گا تو اس کو بالکل جٹکہ نہیں دینا نرمی سے با با تا تا اگر ہم تا پڑھتے ہیں وہ بھی جٹکہ تا پڑھتے ہیں تو بھی زبان ہمارے واپس آتی ہے تو آواز آتی ہے جو نہیں آنی چاہیے نرمی سے تا پھر سا سا ہمارے زبان کی نوک دانتوں کے اوپر والے حصے سے ٹچ ہونی چاہیے سا نرمی سے اگر سا پڑھیں جٹکہ سا پڑھیں سفیریہ تو دونوں صورتوں میں یہ غلط ہوگا اس کو ہم سا کہیں گے جی اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مد لگائی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تھوڑا لمبا زیادہ ہوگا خواب اب خواب جو ہے وہ ہمارے حلق کے درمیان والے حصے سے آواز نہیں نکر رہی تو کوئی بات نہیں کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے ہم عجمی ہیں ہم اس لہجے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے کہ ہماری ہر آواز صحیح طریقے سے نکلے ہاں ہم جتنی مشکت کریں گے اتنے زیادہ نیکی ہیں اتنا زیادہ سواب تو کوشش کریں آواز نکلے اگر نہیں نکلتی تو حلق کے درمیان والے حصے سے ادائیگی لازمی ہے آواز لازمی نہیں خواب خواب حروف مستعالیہ دال وال اس طرح اگر دال پڑھیں گے دال پڑھیں گے وہ پھر دال دال زبان لوٹتی ہوئی واپس نہیں آنے چاہیے دال بڑے ڈسپلنڈ وے میں وال را را زا زا سین شین سواد ان کے گول حلق سے آواز آ رہی ہے پور صورت میں سواد ہونٹ کو تھوڑا گلائی کے ساتھ ضا 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 حرف مستعالیہ ضا عید غین 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 فا حرف شفی فا قاب حرف مستعالیہ قاب قاب ایک قاب پر اور ایک قاب بریق لَا لَا مِ نُون وَا مجھے اور آپ کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا کوشش کیجئے گا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ بار بار دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ پرکٹس کریں آپ کو یہاں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اپنی فرینڈز فیلوز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا لائک کمنٹ اور سبسکرائب میر چینل بیل آئیکن کو زور پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تینکیو سو مچ پور واشنگ دا فل ویڈیو اللہ حافظ